نہیں کرے گی چوتھی بات یہ ہے کہ آپ کیوں ڈر رہے ہیں نریندر موڈی کی سرکار کیوں ڈر رہی ہے پچاس فیصد کو کراس کریے نا جب پیار کیا تو ڈر نہ کیا توڑ جائیے پچاس فیصد کو کیوں پچاس فیصد کو ڈر رہے ہیں آپ جو پچاس فیصد ہے ان کو ستاویس فیصد جو بیس فیصد ہے ان کو پچاس فیصد تو آپ کی محبت او بی سی سے نہیں ہے آپ کی محبت ان کے اوٹ سے ہے اور آپ کا دل ان بیس فیصد کے لیے گھڑکتا ہے جس کے لیے آپ نے پچاس فیصد تحافظہ ریزوریشن دی ہے یہ آپ کی حقیقت ہے پانچی بات یہ ہے سپیکر صاحب کہ ہم حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ پرو ایکٹیولی نریندر موڈی کی سرکار ففٹی پرسنٹ سیلنگ کو توڑیے نکلیے آپ کیوں نہیں کرنا چاہتے کرنے کی ضرورت ہے ڈیٹا ہے ایمپریکل ایویڈنس ہے بیک ورڈنس کا وہ پچاس فیصد ستائیس فیصد کیسا دے رہے یہ غلط ہے چھٹی بات یہ ہے کہ سر یہ ایک سنہرہ موقع ہے کہ آپ اس طرح کا خانون بنائیے ففٹی پرسنٹ لیمٹ کو کروس کریے اور او بی سی سماج سے صحیح معنوں میں انصاف کریے سر ایک اور بات آج ہی کے دن انیس سو پچاس دس اگس کو پریزیڈنشل آرڈر ہم نے نکالا تھا بڑا تاریخی دن تھا جس میں ہم نے شیڈول کاس کو ریزرویشن دیا میرا حکومت سے مطالبہ ہے میں نے کانگریس کی حکومت تھی وہاں بیٹھتا تھا میں آج یہاں بیٹھ کر بھی تیسری مرتبہ کہہ رہا ہوں کہ انیس سو پچاس کا پریزیڈنشل آرڈر ریلیجن کے بنیاد پر بنایا گیا جو رائٹ ٹو ایکوالیٹی کے خلاف ہے جو رائٹ ٹو ایکوالیٹی کے خلاف ہے ایک سنہرا موقع آپ کے پاس آیا ہے کہ اس کو ریلیجن نیوٹرل کریے جب شیڈول کاس میں ہندو بود اور سیکھ آ سکتے ہیں تو دلیت اور دلیت مسلمان دلیت کسٹین کیوں نہیں آ سکتے سچر کمیٹی گورنمنٹ کی کمیٹی اس میں ذکر لکھا ہے آپ وہ نہیں کرنا چاہتے آپ نہیں کریں گے تو دیکھ رہے اتر پردیش کا انساری دیکھ رہا ہے اتر مہاراشترا کے وہ پسماندہ مسلمان دیکھ رہے ہیں کہ کیا تماشا آپ لوگ کرتے ہیں یہاں وہاں چلے آتے ہیں وہاں کے یہاں آتے ہیں اور ہم لوگ بیچ میں فسے وے رہتے ہیں سر چھٹی بات یہ ہے ساتھ بھی بات یہ ہے کہ میں حکومت سے اس بات کا مطالبہ کر رہا ہوں کہ نائنٹین ففٹی پریزیڈنچل آرڈر کو ریلیجن نیوٹرل کیا جائے اچھا او بی سی کے آپ کی سرکار ہے ایٹی نائن سیکیٹریز ہیں کتنے او بی سی ہیں بتائیے ایٹی نائن سیکیٹریز میں دو آگست پانچ آگست دو آزار نو کو ایک بھی او بی سی سیکیٹری نہیں تھا ایک سیڈل کاس اور تین اسٹی تھے مبارک ہو آپ کو آپ کی محبت یہ ہے دیتا کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ مجھے جھوٹ ثابت کر دیجئے اچھا سنٹرل یونیسٹری میں سر سنٹرل یونیسٹری میں ففٹی ون پوائنٹ سکس پرسنڈ او بی سی کے پوسٹ ویکنٹ ہیں اسی لئے میں نے کہا کہ آپ کو ان کے اوڈ سے محبت ہے ان کو زمین سے آسمان پر اٹھانے سے آپ کو کوئی محبت نہیں ہے یہ حقیقت ہے سر اور سر یہ یہاں پر بیٹھ کر میں نے ہمارے کانگریس کے لیڈر کی تخریر کو سنا سیوسینہ والے کہہ رہے ہیں ان سی پی والے کہہ رہے ہیں مراتھا مراتھا بھائی صاحب محمود الرحمان کمیٹی کی ریپورٹ نے کہا تھا مہارشترہ میں کہ مسلمان سوشلی ایڈیوکیشنل بیک ورڈ ہے جو بومبے کی ہائی کورٹ نے اس کو اپیلڈ کیا اور آپ صرف مراتھاوں کی بات کرتے ہیں مسلمانوں کی بات کیوں نہیں کریں گے وہ پچاس کاس جو مسلمانوں کی بیک ورڈ ہے مہارشترہ میں وہ دیکھ رہی ہے آپ کے اس تماشے کو اور آپ کو ایکسپوس کر کے رہے گی آپ ان کی بات ہی نہیں کرتے مراتھاوں کو ضرور دیجئے مگر آپ کے اس بڑے دل میں کیا ان غریب مسلمانوں کے لیے دھڑکتا ہوا دل نہیں ہے کہ ہم صرف بیکاری ہیں آپ کا اوٹ حاصل کریں گے آپ کو نیتا بنائیں گے مکہ منتری بنائیں گے پدھان منتری بنائیں گے اور ہم کو کیا ملے گا افتار کی دعوت اور مومے خجور ریزرویشن نہیں ملے گا ہم کو یہ کونسا انصاف ہے سر اسی لیے یہ ان کی منافقت ہے اسی لیے ہم حکومت سے مطالبہ کرتے اچھا حیرت کی بات یہ کہ سپریم کورٹ کے جس فیصلے کے اور کم کرنے کے لیے یہاں پر یہ بل آیا گیا سپریم کورٹ نے کہی دیا کہ مراتھاؤں کے بارے میں سوشلی ایجوکیشنل بیک ورڈنس نہیں دکھ رہا ہے آپ کسے دکھائیں گے بتائیے یہ مہراشتہ کیوں پچاس مسلمان برادریاں دیکھ رہی ہیں اسی لیے ہم حکومت سے کہنا چاہتے ہیں کہ اور موڑی سرکار سے کہ آپ اوبیسیز کے اپلیفمنٹ کے لیے نہیں ہیں آپ مظلوم کے ساتھ نہیں ہیں آپ کمزور کے ساتھ نہیں ہیں آپ بیروزگار کے ساتھ نہیں ہیں ہاں ایک حقیقت ہے آپ طاقتور کے ساتھ تھے اور طاقتور کے ساتھ رہیں گے آپ کو اوٹ کی ضرورت ہے اوبیسیز اور وہ جو مسلمان برادریاں نیچے ان کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے سپیکر صاحب یہ بل یقیناً اچھا ہے میں اس کی تائیر کرتا ہوں اور غالب نے بڑا خوب کہا تھا کہ یہ جو تماشاں میں دیکھتا ہوں کہ بزیجی اتفال ہے دنیا میرے آگے ہوتا ہے شب روز تماشاں میرے آگے شکریہ سرمتی پرتام مندی سرمتی پرتام مندی